اسلام علیکم آج ہم لوگ ایرانی گول چادر کی کٹنگ اور سٹچنگ کریں گے چادر کے لیے میں نے یہاں سلک کا کپڑا لیا ہے شفون جارجٹ لینن یہ سب کپڑے چادر کی کٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگر گرمی ہے تو آپ کوئی ہلکا کپڑا بھی استعمال کر سکتی ہیں بس اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں فال یعنی لچکد ہو تاکہ جب آپ یہ چادر پہنے تو اس کا فال بہت اچھا ہے ظاہر سی بات ہے بڑی چادر پہ یہ ویڈیو بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں ایک چھوٹے کپڑے پہ آپ کو اس کی کٹنگ کرنا بتاؤں گی میجیمنٹس آپ کو میں بڑی چادر کی ہی بتاؤں گی بس کپڑا میں نے چھوٹا لیا ہے لیند آپ کو چاہیے 60 انچز ڈبل فول کرنے کے بعد اور اس کا جو عرض ہے وہ 42-44 انچز ہونا چاہیے اس سے کم ہوگا تو آپ کی کول چادر بننا تھوڑا مشکل ہو جائے گا تب کپڑے کو ڈبل فول کر لیں پھر اس کو میجیر کر کے دیکھیں یہاں سے یہاں تک میں اپنا 60 انچز کا مارک لگا لوں گی اور یہاں سے میں اس کو میجیر کر کے دیکھ لوں گی کہ 44 انچز ہے کہ نہیں 60 انچز کے اوپر میں پہلے مارک لگاؤں گی اور اس کو کٹ کر لوں گی کٹنگ کرنے کے بعد ہمارے نیچے سے یہ دو پیسز نکلیں گے کیونکہ میں نے چادر کو ڈبل فول کیا ہوا ہے یہ دیکھئے اب میں اس کی بیک سائٹ کے اوپر ان دونوں پیسز کو کچھ اس طرح سے رکھوں گی لمبائی میں ایسے دونوں کپڑوں کی رائٹ سائٹز کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے ایسے میں جوائن کروں گی ایسے دونوں کپڑوں کو اس طرح رکھنے کے بعد میں اوپر یہاں پہ ایک سلائی لگاؤں گی چلیے اب چلتے ہیں اپنی سلائی کی طرف یہ دیکھئے میرے کپڑے میں سے کچھ دھاگے بھی نکل رہے ہیں چلیے پہلے ان دونوں کپڑوں کو اٹیسٹ کر لیتے ہیں اگر آپ ایسا کپڑا استعمال کر رہے ہیں جسم سے دھاگے نکل رہے ہیں تو پلیز اس کو ضرور اوورلوک کروائیں ورنہ چند دن بعد ہی آپ کی یہ چادر خراب ہو جائے گی اگر آپ گھر پہ اوورلوک نہیں کر سکتے تو اس کو کہیں بہار سے اوورلوک کروالیجے جہاں سے آپ چادر کو پیکو کروائیں اور میں نے اپنی ایک پرانی ویڈیو میں اوورلوک کرنے کا طریقہ بھی بتایا تھا آپ چاہیں تو اس طرح گھر پہ اوورلوک کر سکتے ہیں سلائی کرنے کے بعد میں نے اس کو اس طرح اوورلوک کر لیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح اوورلوک کر لیا ہے تاکہ اس میں سے مزید دھاگے نہ نکلیں کیونکہ ایک کپڑا ایسا ہے اس لیے اس میں سے دھاگے ضرور نکلیں گے اب میں اس کو اس طرح بچھا کر آپ کو دکھاتے ہوں ہم اپنی چادر کو کھول لیں گے پیچھے سے میری کٹنگ کچھ ڈسٹرپڈ ہے تو میں اس کو سیدھا کر لوں گی پہلے اس ایکسٹرا پارٹ کو کاٹ کے الگ کر لوں گی اولگل اس کو سیدھا کر لوں گی اپنے کپڑے کو یہ دیکھیں اور یہاں پر بلکل سینٹر میں اس چادر کو برابر کرتے ہوئے ایک کٹ لگا لوں آپ چوک سے بھی مارک کر سکتے ہیں میں نے اس طرح اس کو پر کٹ لگا لیا ہے یہ ہماری چادر کی سیدھی سائیڈ ہے اب یہ جو ہم نے دو پیسز اٹیچ کیے تھے اس کی سیدھی سائیڈ کو ہم بلکل سینٹر ٹو سینٹر اپنی چادر سے اس طرح رکھتے ہوئے میں سلائی سے اٹیچ کر لوں گی آپ چاہیں تو پہلے اسے پن اپ کر لیں پھر سلائی کر لیں یہاں سے یہاں تک اور پھر یہاں سے یہاں تک اس طرح ہماری پوری سلائی مکمل ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے چوک سے بھی مارک کر دیا ہے تاکہ آپ کو یہ سینٹر پارٹ نظر آسکے یہ دو پیسز جو ہم نے اٹیچ کیے تھے یہی ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے اس کو اس طرح میں اپنی چادر کے اوپر رکھ کے اٹیچ کر لوں گی تاکہ ہماری چادر کی جو اینڈ ہے پچھلا پارٹ ہے اس سے یہ اٹیچ ہو سکے اور ہماری چادر کا ارز بڑھ جائے یہ پیسز میں نے کیوں اٹ کیے ہیں اس کے لئے آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے دوسری طرح سے بھی ہم اس کو اسی طرح اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھئے تقریباً یہ ہمارا پیسز بھی اٹیچ ہو گیا ہے اب آتی ہے اس کو اوور لک کرنے کی باری اس میں سے بہت دھاگیں نکل رہے ہیں سلکی چادر ہے اس کا کپڑا بہت اچھا ہے لیکن بس چادر کو سیف کرنے کے لئے میں اس کو اوور لک ضرور کروں گی اب سمپل یہاں سے زگزگ اپنی پنکنگ شیئر سے اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ دھاگیں نہ نکلیں یہ چادر کی اُلٹی سائیڈ ہے یہاں سے ہمیں اپنا کپڑا اٹیچ کیا تھا اب اس کو پریس کر کے ہاف فول کریں اور میں نے ڈائریکٹ اس کے اوپر گول مارک لگا لیا ہے نیچے سے میں اس کو گولائی دے رہی ہوں پیچھے والا پارٹ اٹیچ کرنے کے بعد اس کو اس طرح گولائی دے دیں ہاتھ سے فری ہینڈ ورنہ اگر آپ کے پاس کوئی گول چادر جو کہ آپ استعمال کر رہی ہوں وہ ہے تو اس کو اس طرح رکھ کے بھی آپ مارک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بلکل سیم لیند کی چادر بن سکے دیکھیں میں نے اپنی بڑی چادر کو اس طرح بچھا کے اس کو مارک کیا تھا اب میں اس کو کٹ کر لوں گی یعنی اس کی کٹنگ کر لی ہے اب یہاں سے میں اس کو پیکو کروا لوں گی یا باریک باریک اس کو میں گھر میں موڑ لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو نیچے سے پیکو کیا ہے اور اگر آپ کی چادر کا فرنٹ والا پارٹ بھی بورڈر نہیں تھا وہاں پہ جو کہ کپڑے کے اینڈ پہ اومن ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ پیکو کروا سکتی ہیں کوئی بیل اٹیچ کر سکتی ہیں ورنہ سمپل باریک موڑ سکتی ہیں چادر کے اوپر پارٹ کے اوپر کچھ لوگ الاسٹک لگانا پسند کرتے ہیں تو چادر کے سینٹر سے دونوں طرف پانچ انچ کا مارک لگایا جاتا ہے تاکہ الاسٹک اٹیچ ہو سکے امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تینک یو اللہ حافظ